مہنگائی سے ستائی عوام پر بجلی بم گرا دیا گیا کراچی سمیت میں گھر کے لیے بجلی مہنگی کر دی گئی گھریلو سارفین کے لیے بجلی کے بنیادی ٹیریف میں سات روپے بارہ پیسے تک اضافے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا نوٹیفکیشن کے مطابق مہانہ دو سو یونٹ تک والے گھریلو سارفین تین ماہ کے لیے اضافے سے مستثنہ قرار دیا گئے ہیں نوٹیفکیشن میں مزید کیا کہا گیا ہے یہ جان لیتے ہیں زیگم نکوی سے جی زیگم بتائے گا نوٹیفکیشن میں کیا کہا گیا جی بالکل بجلی مہنگی کرنے کا جو آخری مرحلہ تھا وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے بازافتہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے جس میں سات روپے بارہ پیسے تک جو بنیادی ٹیریف ہے گھریلو سارفین کے لیے اس میں اضافے کی منظوری دے دی گئی ہے اب گھریلو سارفین کے لیے بجلی کا فی یونٹ بنیادی ٹیریف جو ہے اٹھالیس روپے چوراسی پیسے تک پہنچ چکا ہے اور مہانہ دو سو ایک سے تین سو یونٹ تک جو ٹیریف ہے سات روپے بارہ پیسے اضافے سے چونسیس روپے چھبیس پیسے ہو چکا ہے اور اس میں مہانہ جو دو سو یونٹ تک جو استعمال کرنے والے گھریلو سارفین ہیں ان کو تین ماہ کے لیے مسکسنا کر دیا گیا ہے اور مہانہ سارفین ہیں جو تین سو ایک سے چار سو یونٹ تک کا جو ٹیریف ہے اس میں بھی سات روپے دو پیسے اضافہ کیا گیا ہے انتالیس روپے ہو چکا ہے اور اسی طرح پانچ سو ایک سے چھ سو یونٹ کا جو ٹیریف ہے وہ چھ روپے بارہ پیسے اضافے سے بیالیس روپے اٹھالیس روپے کا ہو چکا ہے اور جو مہانہ سات سو یونٹ سے زائد کا جو ٹیریف ہے وہ چھ روپے بارہ پیسے اضافے سے اٹھالیس روپے چوراسی پیسے ہو چکا ہے اور ٹیکسوں سے جو شامل کیا گیا ہے اس کے ساتھ جو ٹیرف کی بنیادی قیمت ہے وہ مزید بڑھ چکی ہے جبکہ مہانہ چاس یونٹ تک جو لائن سارفین ہیں ان کے لیے فی یونٹ تی روپے چانوی پیسے برقرار رہے گا جبکہ مہانہ اکاون سے سو روپے سو یونٹ تک جو لائن سارفین ہیں ان کی فی یونٹ جو ہے سات روپے سوہتر پیسے جو ہے وہ قیمت بھی برقرار رہے گی چھیک ہے زیغم نکوی بہت شکریہ اس بارے میں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا